بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم ناظرین آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آج ایک ایسی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ماضی میں ہم نے جتنی بھی کمپنیز کے خلاف پروگرام کیے ہم نے جو جو باتیں بتائیں الحمدللہ وہ باتیں سچ ثابت ہوئی آج میں بات کروں گا فائف سٹار کے اوپر اور اس کے علاوہ میں بات کروں گا ونڈر میکرز کے اوپر ایم شاپنگ ورلڈ کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں سامنے آ چکی ہیں لیکن رفتہ رفتہ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کروں اور ہمارا کام ہے صرف عوام کو خبردار کرنا کہ خدا رہا یہ جو لٹے رہے ہاتے ہیں ان کے آگے آپ اپنی جمع پونجی سے محروم مت ہوں آل ریڈی ماضی میں جو جو پروگرام کیے جو جو باتیں کی ہیں وہ ساری باتیں سچ ثابت ہوئی پہلے میں بات کروں گا پہلا حصہ ہوگا فائف سٹار کا کہ فائف سٹار کے جو مالک ہیں حریش کڈیلا اور جو چکوال کے معصوم شریف نوصرباز امیر حسین اور آمیر مغل ان کی ایک ویڈیو کسی نے مجھے بھیجی جس میں وہ حلف دے رہے ہیں اور بڑی باتیں وہ کر رہے ہیں کیونکہ اب جب نزلہ ان پہ گرنا شروع ہو گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو پاک صاف تو کرنا تھا کوئی نہ کوئی طریقہ تو انہوں نے اپنانا تھا لیکن ناظرین یہاں پہ بات یہ ہے کہ فائف سٹار کے جتنے بھی ممران ہیں کسی بھی ممر نے حریش کڈیلا کو پیسے نہیں دیے جس جس ممر نے پیسے دیے وہ شریف و نفس ناظر باز امیر حسین عورف آمیر مغل کو دیے اور حریش کڈیلا سے تو لوگوں کی ملاقات نہیں کیونکہ بغال ریڈی جیل میں تھا پھر آمیر مغل آپ اس کے کتنے وائس نوٹس پڑھے ہوئے ہیں جس میں وہ کہتا تھا کہ یہ ملیشن کمپنی ہے یہ ون سٹار نہیں فائف سٹار ہے پانچ اس کے مالک ہے یہ کمپنی بھاگے گی نہیں آپ جلد ہز جلد اس میں انویسمنٹ کریں بڑے بڑے منافع آپ لیں لیکن آپ دیکھ لیں کہ صورتحال کیا ہے حریش کڈیلا وہ غائب ہو چکا ہے جو ان کا ایک اور کو فاؤنڈر ہم اس کو کہہ لیں یا ان کا پارٹنر کہہ لیں کفیل کی آپ نے گذشتہ روز جو ایک خاتون گڑ گڑائی تھی جس نے کہا تھا کہ میں ہیدر آباد میں اس فلیٹ میں رہتی ہوں اور میرے اوپر والے فلیٹ میں کفیل رہتا ہے کفیل اپنے فلیٹ فروخت کرنا چاہتا ہے بعد ازاں وہاں پہ بہت شور وویلا کیا جاتا رہا وائس نوٹس مختلف گروپس میں گردش کرتے رہے اور اس کے بعد ہوتا کہہ ہے کہ کفیل خود تو کراچی بھاگ چکا ہے لیکن اس کی ہمشیرہ کہ اس خاتون کو تین لاکھ روے کی اماؤنٹ جو اس نے انویسمنٹ کی ہوتی ہے وہ واپس دے دیتے ہیں لیکن ابھی بھی آپ لوگوں کے پاس وقت ہے کہ یہ جو پونزی سکیمیں ہیں پاکستان میں جو چل رہی ہیں لیکن اس سے پہلے مزید آگے چلنے سے پہلے آپ کو معلوم ہے ناظرین رائل انٹرنیشنل کے نام سے ایک کمپنی آئی تھی اور اس کا مالک بھی ادریس تھا وہ بھی فرار ہو چکے ہیں ان کے ویڈرال بھی بند ہو چکے ہیں وہ بھی ایک ایسے لگتا تھا کہ یار کسی فلمی سین کا بلکہ فلم کا وہ ہیرو ہے جس طرح کہ اس کی بارڈی لینگویج تھی جس طرح کی وہ گفتگو کرتا تھا کیونکہ ڈائیلاک مارنا اس کو بھی بہت آتے ہیں اور وہ اچھے ڈائیلاک بول سکتا ہے لیکن رائل انٹرنیشنل اب دیکھنے کہاں پہ اگزسٹ کر رہی ہے ویڈرال بند ہونے کے بعد ادریس صاحب رفو چکر ہو چکے ہیں اب یہ جو لٹیرے ہوتے ہیں ان کا تو کام ایک ہی ہے کہ پاکستانی معصوم عوام کو ششے میں اتارنا بہت آسان ہے ان کو لالچ دو ان کو ششے میں اتارو ان کی جمع پونجی چھینو اور فرار ہو جاؤ پھر آپ کو فائف سٹار کی بات بتاؤں کہ آپ آمیر مغل کو دیکھ لیں کہ ماضی میں ون کوائن سے چلا تھا پھر اس کا ماضی ہم نے جس طرح بہتر طریقے سے آپ کے سامنے رکھا اب بھی اور بھی چیزیں بہت سی اس کی آ چکی ہیں لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا آمیر مغل صاحب آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن آپ نے رابطہ تو آپ سے ہو نہیں پا رہا بڑے لوگ ہیں بڑے نصرباز ہیں آپ کہاں پہ ہمارے سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں اب آپ چکوال سے رفو چکر ہوئے ہیں انڈرگراؤنڈ ہوئے ہیں جو لوگ ہیں جو غریب ممران ہیں آپ کو وہ ممر بھی یاد ہے کہ جس کا گھر آپ نے فروغ کروا کر اس سے انویسمنٹ کروائی تھی وہ اب بیوی بچوں کے ساتھ سر چھپانے کے لیے کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں تو جو آ ہوتی ہے نا وہ بہت دور تک لے کے جاتی ہے انسان کو یہ جو نصرباز جو لٹے رہے ہیں ان کو پتہ نہیں کس کس کی آ لگی ہوگی کتنے غریب ایسے ہوں گے میرے پاس تو کچھ ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے کالز بھی کی اور وہ ریڈی بھی ہو گئے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی تھی لیکن یہ کمپنیاں جب آئی ہیں تو اس میں انویسمنٹ کی ہے تو اس کے بعد وہ کمپنیاں بھی بھاگ گئی ہیں اور ہماری بیٹی ادھر کی ادھر ہی رہ گئی ہے بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے امیر مغل صاحب آپ نے کتنا فراد کیا اگر آپ پانچ ہرب روپے سے زائد کے مالک ہیں تو جن لوگوں کی آپ نے انویسمنٹ کرائی آپ ان کو پیسے کیوں نہیں واپس کرتے اب کیوں سر چھپاتے پھر رہے ہیں آپ سامنا کریں ان لوگوں کا سواد سے جو پالٹی آئی تھی ان سے تو آپ بچ کے ابھی تو اور لوگ بھی آپ کے گھر کے باہر احتجاج بھی کریں گے ابھی تو چکوال میں بہت سے آپ نظارے دیکھیں گے اور انشاءاللہ بہت جل آپ پابندے سلاسل ہوں گے کیونکہ آپ کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں خاندان وہ اپنی جمع پونجی سے محروم ہوئے ہیں حریش کڈیلا چلے حریش کڈیلا تو ماضی میں وہ تھا اس کیمر وہ تو جیل میں تھا جب آپ نے یہ کمپنی تخلیق کروائی وہ تو جیل میں تھا جب آپ لوگوں سے انویسمنٹ اٹھا رہے تھے آپ نے تو اس کی گرنٹی کا چیک بھی ایک دیا ہے پھر آپ کی ایک گاڑی جو اغوا کے مقدمے میں استعمال ہوئی ہے وہ بھی آپ کو با خوبی پتا ہے کہ آپ نے وہ سیل آؤٹ کی تھی حریش کڈیلا کو خیر آمیر مغل کے اوپر مزید تفصیلا ایک اور بھی آپ کو ویڈیو بتائیں گے اس میں آپ کو بہت سے اور چہرے اس امیر حسین اور آمیر مغل جو شریف نوسرواز ہے اس کے چہرے سے پردہ مزید چاک کریں گے لیکن جو فائف سٹار کے ممبران ہے ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان لوگوں کے خلاف اپلیکیشنز دیں سپیشلی آمیر مغل کے خلاف کیونکہ آمیر مغل وہ بہروپیہ ہے جو شیشے میں اتارتا ہے ہم نے تو وائس نوٹس بھی چلائے تھے اس کے اوپر پھر آپ کفیل دیکھ لیں کفیل کے خلاف جب ایک خاتون نے آواز بلند کی تو اس کو اس کی انویسمنٹ مل گی آپ اسی طرح ان کا گھراو کریں ان کے گھر کے باہر احتجاجی مظاہریں کریں آپ جہاں پہ بھی یہ ملیں آپ ان کو روک لیں ان سے اپنے پیسوں کا مطالبہ کریں مطلقہ تھانوں میں ان کے خلاف اپلیکیشنز دیں تو پھر یہ انشاءاللہ آپ کو آپ کی انویسمنٹ ضرور واپس کریں گے اب آتے ہیں ناظرین ونڈر میکرز کے اوپر اس کے جو مالک ہیں ڈاکٹر اجاز رفیق اور ڈاکٹر جواد محمود اب دیکھ لیں پورے پاکستان میں اب اور کوئی کمپنی تو ایسی سامنے ہے نہیں ایچ ایف سی کے اوپر میں پروگرام پھر کسی دن کروں گا کہ اس کی بھی کاراستانیہ بہت زیادہ ہے لیکن یہ جو ونڈر میکرز والے ہیں آپ دیکھ لیں گے مریمین کا ایک ہوتل ہے گرینڈ ہوم ہوتل وہاں پہ آج ہم نے کال کیا ہم نے پوچھا جی یہ ہوتل کس کا ہے تو ہمیں معلوم ہوا جی یہ ہوتل رانہ شاہد صاحب کا نام لیا گیا تو میں نے ان سے پوچھا یہ رانہ شاہد صاحب وہی پولیس افسر ہے جو رالپنڈی میں تائنات تھے لیکن اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا بعد میں جب میں نے دوبارہ فون کی تو ان نے کہا جی یہ ہوتل فلاں کا ہے فلاں کا ہے وہ مختلف باتیں کرتے رہے لیکن آپ کو معلوم ہے ونڈر میکرز والے جو ویڈرال یعنی کہ انویسمنٹ کے اوپر ستائیس لیول تک پروفٹ دے رہے ہیں اب ستائیس لیول مینز یہ ہو گیا کہ کسی نے اگر لاکھ روپے انویسمنٹ کی ہے تو ستائیس ہزار روپے وہ منافع دیں گے تو باقی پیسے وہ کس طرح پورا کریں گے لیکن ان کے جو جس طرح میں نے آپ کو ایک وہ فیصلہ بات کا وہ لڑکا بتایا تھا جو ان کا مین کرتا درتا ہے اس حوالے سے آپ کو میں نے چیزیں بتائی تھی کہ وہ ماضی میں کن 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 کمپنیز میں رہا ماضی میں کیا کرتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے لیکن مہر شباز اس کا نام ہے پھر اس کے علاوہ میں نے کراچی کے فرحان اور ایک اور لڑکے کا نام بھی بتایا تھا اب قاسم صاحب بھی سامنے آ گئے ہیں لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ونڈر میکرز والوں کے پاس کوئی مزاربہ کا لیسنس نہیں ہے اور اسی سی پی یہ کہتا ہے کہ مزاربہ کے لیسنس کے بغیر آپ کسی سے انویسمنٹ نہیں اٹھا سکتے میری یہ بات نوٹ کر لیں کہ ونڈر میکرز والے بھی جو ڈاکٹر صاحبان ہے ڈاکٹر اجاز رفیق اور ڈاکٹر جواد محمود یہ بھی بہت جلد فرار ہو جائیں گے ان کی کمپنی بھی سکیم کر جائے گی میں نے آج بہت کوشش کی کہ ڈاکٹر جواد رفیق سے ڈاکٹر اجاز رفیق سے اور ڈاکٹر جواد محمود سے ان کا موقف معلوم کر سکوں کہ ان کے پاس ایسی کون سے گذر سنگی ہے کہ وہ 27 لیول تک منافع دے رہے ہیں لیکن انہوں نے ہمارے کسی بھی سوال کا جواب نہ دیا اگر ڈاکٹر اجاز رفیق اور ڈاکٹر جواد محمود اس حوالے سے ہمیں اپنا موقف دینا چاہیں گے تو ہم وہ بھی چلائیں گے لیکن میں پھر بتا رہا ہوں کہ یہ تمام کمپنیاں جو ایک ویب سیٹ بنا کے آتی ہیں ان کا ٹارگٹ صرف یہ ہے کہ غریب عوام کو لوٹنا ہے جہاں تک ایم شاپنگ ورلڈ کی بات ہے ایم شاپنگ ورلڈ کے حوالے سے ان کے ویڈرال تقریباً بند ہو چکے ہیں اس حوالے سے کل میں اچھا سا ایک پروگرام کروں گا اور میں آپ کو جو ایم شاپنگ ورلڈ کے مالک ہیں وسیع مکرم ان کی ویڈیو اور ان کی کچھ آڈیو سناؤں گا اس کے بعد آپ خود اندازہ کر لیجئے گا کہ کیا یہ ایم شاپنگ ورلڈ والے ان کی جو ایک پارٹنر ہے عزمہ خان اس کی بھی کئی چیزیں سامنے آ چکے ہیں اس حوالے سے آپ کو ضرور آگاہ کریں گے اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ